اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بھیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیرگیت سے ہوں گے فٹ فارٹس ہوں گے اچھے اچھے سے کام بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کی کچن گارڈننگ خوب اچھے سے چل رہی ہوگی کافی ایکسپیرینس آپ کو میری ویڈیو کے سو مل رہا ہوگا اور آپ بھی ایکسپیرمنٹ میری طرح کرتے ہوں گے اور یہ مت سوچا کریں کہ ہم پہلے کسی بارے کے کسی پودے کے بارے میں پہلے انفو حاصل کریں اس کے بعد لے کر آئیں آپ جسٹ جو آپ کو پسند لگے جو آپ کو لائک آئے پلانٹ نرسری سے وہ پرچیز کر کے لے آیا کر یہ گھر میں اور بعد میں سیکھنے کو ملتا رہتا ہے بعد میں آپ کو پتہ لگتا رہے گا نیٹ پر سرچ کرنے سے بھی تو میں تو اسی طرح کرتا ہوں لیکن فیلحال آج کل تو آپ کی ریکویسٹ کے اوپر ہی میں چڑھ رہا ہوں جو آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں اور جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ویڈیو باناتا ہوں اس کے بارے میں پہلے تو جانکاری حاصل کرتا ہوں نیٹ کی تھرو اور نرسری پر جا کر کے پلانٹ کو کیسی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے ماحول کیسا چاہیے ہوتا ہے پھر میں ویڈیو باناتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہاں جانوروں کے معاملات میں جانور کی آپ پہلے انفو حاصل کیجئے اچھی طرح سے ان کے بارے میں سمجھئے ان کو کون کا کون سا ویڈر پسند ہے ان کی فیڈ کون سی کون کسی ہوتی ہے اور ان میں ڈیزیزز کون کون سی پائی جاتی ہیں جب ہی آپ بعد میں پرندے یا کوئی جانور لے کر آئیے میں جانوروں کے معاملے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پہلے گھر میں لے یہ بعد میں اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیجئے کیونکہ وہ ہماری طرح وہ بھی جاندار ہے وہ بھی زندہ ہے تو ہم کسی کی جان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتے کو ان کی جو جو ان کی رقائرمنٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری لے کر جب ہی آپ وہ لے کر آئیے اپنے گھر میں تو پودوں کے معاملے میں پودے پہلے لے آئیے اور جانکاری بات میں آپ کو ملتی رہے گی کیونکہ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ پودے کو زیادہ تر ضرورت پانی کی ہوتی ہے پانی اور مٹی پانی اور مٹی باس ٹھیک ہے بعد میں جیسے جیسے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی تو فرٹیلائزر کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے گا آپ کو ویل چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کافی باتیں بھی ہو گئیں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ بہت خوبصورت ہے آپ جانے دیکھیں یہ کونسا ہو سکتا ہے تو میری یہ میری یہ لیڈیز ہیں وہ ایک مہینہ ہو گیا ان کی ریکویسٹ کو پینڈنگ پر تھی تو آج ان کی باری آ گئی تو میں نے نرسی سے جا کر یہ پودا پرچیز کیا ہے اس کا نام رات کی رانی ہے یہ رات کی رانی کے نام سے جانا جاتا ہے پودا اور اس کو رات رانی بھی بولتے ہیں اور انگلش میں کوئن آف نائٹ پلانٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو جیسمن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اتنے سارے نام کیوں پڑے وہ ہمارے ہیر اینڈ دیر کی جو باتیں ہوتی ہیں سنتے سناتے یہ پلانٹ کا نام پڑ گیا اصل میں اس کا نام رات کی رانی ہی ہے اور انگلش میں کوئن آف نائٹ ہے اور اس کو رات رانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ رات کے ٹائم فلاورنگ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے پتے بہت زبردست ہیں سب سے پہلے کچھ بات ہو جائے اس کے بینیفٹس کی ہم کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں میں پہلے باتا دوں آپ کو کہ اس کی پتیاں چائے میں یوز کی جاتی ہیں گرین ٹی بنانے میں یوز کی جاتی ہیں یہ کافی کروی بھی ہوتی ہیں اور سمیل بھی کافی تیز ہوتی ہے اس کی تیکھی ہوتی ہے جیپان میں اور چائنہ میں اس کی گرین ٹی یوز کی جاتی ہے اپنا فیٹ کم کرنے کے لیے اپنا موٹاپا کم کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کی جو بیماری ہوتی کانسٹی پیشن کے اگر آپ پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زبردست یہ چیز ہے اس کا استعمال کچھ اس طرح سے میں نے پڑھا تھا کہ پتوں کو سکا لیا جاتا ہے ایک کپ کے لیے آپ ایک پتہ ڈرائے کر لیجئے دوپ میں رکھ کے سن لائٹ میں رکھ کے اس کو ڈرائے کر لیجئے اور جب اس کے اوپر پھول بھی لگے ہوں تو ایک پھول آپ اس کو بھی ڈرائے کر لیجئے اور اس کا کاوا بنا کر آپ پیئیں یعنی گرین ٹی بنا کر آپ پیئیں تو آپ کے فیٹس بھی کم ہوگے آپ کی کانسٹیپیشن یعنی کبز آپ کی پیٹ میں وہ بھی ختم ہو جائے گی پیٹ میں اگر درد ہے کیڑے ہیں بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹی بہت زبردست رہے گی مہینے میں ایک بار یوز کر لینے سے تو بینیفٹس تو اور بھی کافی زیادہ ہوں گے لیکن جو میں نے پڑا وہ یہی مین جو میں نے پوائنٹ پڑے تھے وہ یہ تھے کہ گرین ٹی اس کی بنائی جاتی ہے لیکن میں نے ابھی تک نہ بنائی ہے اور نہ میں نے پی ہے کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی کریے لیکن یہ میں نے پڑھا ہے تو میں نے جو آرٹیکل میں ان کے پڑھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا آپ مزید اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں اور 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 اب بات ہو جائے کہ یہ پلانٹ رات کی رانی کیوں ہے اب پلانٹ کے بارے میں بھی کچھ دسکس کر لی جائے رات کی رانی پلانٹ کا نام اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف رات میں فلاورنگ کرتا ہے اور ایک رات کی رانی پلانٹ ہے اور ایک دن کا راجہ دونوں میں ڈیفرنس کچھ یوں ہے کہ رات کی رانی کے پودا جو ہے اس کی پتیاں لمبی ہوتی ہیں جس طرح یہ خری مرچ کی پتیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی ہی ہیں لیکن وہ تھوڑی سے چوڑی ہوتی ہیں لیکن یہ بھاریک ہیں اور دن کے راجے کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کم چڑائی میں ہوتی ہیں لمبائی بھی ان کی کم ہوتی ہے وہ دیکھنے میں چھوٹا پلانٹ لگتا ہے پتیاں اس کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ رات کی رانی کی یہ فیمل ہے تو اس کا جو پتیاں وہ کافی لمبی دکھتی ہیں یہ دن میں اس کے پھول جو ہے وہ نہیں اگتے آئی میں ان کے نہیں لگتے جیسے ہی رات ہوتی ہے تو رات میں اس کی فلاورنگ پھیل جاتی ہے ہر پھول کھیل جاتا ہے اور آس پڑاس جو بھی آپ کے پڑوس میں ہو نیور میں ہو راستے میں آپ کے گزرنے والے کوئی ہو تو ان کو خوشبو بہت باتی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ کنٹینیولی خوشبو اس کے پھولوں کی خوشبو کنٹینیولی نہیں آتی ایک جونکے میں آئی اور آپ کو سمیل آئی تو آپ نے سیکنڈ اپنی سانس لی تو آپ کو خوشبو نہیں آئی تھرڈ جیسے ہی سانس آپ نے لی تو پھر سے ہرکی دیمی سی خوشبو آئی تو اس طرح ہاں اچھا لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کنٹینیولی یہ ہمیں سمیل آتی رہے تو اسی سمیل کی وجہ سے ہی یہ پودہ مشہور ہے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ رات کی رانی کا پودہ جو ہے اس کے نیچے سامپ آ کر بیٹھتا ہے رات کی رانی گھر میں نہیں لگانا چاہیے پلانٹ کیونکہ ایک سامپ ہے وہ آ کر اس کے پودے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں یہ بچپن کی باتیں تھی یہ میں اس پر یقین نہیں رکھتا میں بلیو نہیں کرتا اس بات کو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کہتے تھے کیونکہ اس کی جو فلاورنگ ہے رات کے ٹائم ہوتی ہے پھول کھلتے ہیں تو خوشبو دھیمی دھیمی بہت آس پاس ہیر اندیر خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے تو اس وجہ سے ہر سونگنے والے کو اچھا لگتا ہے اور پسند آتی ہے خوشبو تو اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ کسی بڑھے نے کہہ دیا ہوگا کہ سامپ ہے جو اس کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے پلانٹ کے نیچے اس لیے یہ رات کی رانی پلانٹ جو گر میں نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے اب تو انسانوں کو اتنی جگہ نہیں ملتی تو سامپ کہاں سے آئے گا سب زمین پکی ہو چکی ہیں کنکریٹ کی سڑکیں اور جو کارپٹ بچ چکے ہیں زمین کچھی ہے ہی نہیں جہاں سے سامپ نکلے گا اور آج کل تو یہ حساب چر رہا ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے جنگہ بہت کم پڑ رہی ہے تو سامپ کو کہاں جگہ ملے گی کہاں آ کر وہ پلانٹ کے نیچے بیٹھے گا تو وہ تو مر جائے گا کیونکہ انسانوں کی قدر نہیں ہے آج کال ایک دوسرے کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں تو انسانوں کا یہ حال ہے تو جانور کہاں سے ٹکے گا یہاں پر شہر میں آ کر تو یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں اور دن کا راجہ یہ رات میں فلاورنگ جب کرتا ہے یہ پلانٹ تو جیسے ہی دن ہوتا ہے تو اس کی ساری جو پھول ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اس کے پھول آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کے اوپر پھول آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پر آپ کے یہ پھول ہیں اس کے پھول بہت زبردست لگتے ہیں سٹار جیسے بنا ہوتا ہے جس طرح تارے کو آپ دیکھتے ہیں تو تارہ ہوتا گھول ہے لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں اس کی روشنی ہمیں سائیڈوں پر نکیلی نکلتی ہوئی فیل ہوتی ہیں اس طرح سے جیسے سٹار کی روشنی چاروں سائیڈوں سے نکلتی ہیں تو اس ٹائپ کی ہمیں لگتی ہیں یہ سٹار فلاور بھی اس کو بولتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹار فلاور کے نام سے بھی یہ پودا مشہور ہے تو یہ رات کے ٹائم ساری اپنی جو فلاورنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ساری کلیاں کھل جاتی ہیں اور جیسے ہی دن کی روشنی آتی ہے سورج سامنے نکلتا ہے تو یہ ساری جو رات میں نکلی تھی وہ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں پھول سارے جڑ جاتے ہیں اور رات جیسے ہی نیکسٹ رات آتی ہے تو پھر سے یہ نئی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور دن کے ٹائم وہ جڑ جاتی ہیں جبکہ دن کا راجہ پلانٹ ایسا نہیں کرتا وہ رات کے ٹائم خموشی سے سویا رہتا ہے اور جیسے ہی دن کی روشنی سورج کی روشنی آتی ہے سن لائٹ میں اپنی فلاورنگ کرتا ہے اس کے فلاور کے بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن رات کی رانی کی زیادہ خوشبو ہے اس لئے یہ زیادہ فیمس ہے اور اتنی اتنی کہاوتیں بھی اور کہانیاں بھی اس کے لئے بنی ہوئی ہیں کہ سامپ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بھی کئی کہانیاں ہوں گی یہ ہمارے پاکستان پنجاب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹوری کچھ یوں ہے آپ کراچی میں اور انڈیا میں پتہ نہیں کہ یہ کہاوت رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی سامپ والی اب بات کرتا ہوں کچھ اس کی مٹی کے بارے میں اس کو کس قسم کی مٹی چاہیے تو یہ بہت ڈیٹھ قسم کی پلانٹ ہے بہت ڈیٹھ قسم کی یہ بیل ٹائپ ہے تو اس کو ہر قسم کی مٹی میں گروہ کیا جا سکتا ہے چاہے وہ چکنی ہو چاہے وہ ریتلی ہو چاہے وہ بالو مٹی ہو چاہے وہ پتھر والی مٹی ہو یعنی کہ پتھر والی سٹون ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر سٹون میں بھی اس کو اگا دیا جائے تو اس میں بھی یہ گروہ شروع کر دے گی یہ اتنے ڈیٹھ ہوتی ہے اور ایزی ٹو گروہ ہے اب آپ پھر سے ہسیں گے کہ میں ہر پلانٹ کو ایزی ٹو گروہ کہہ دیتا ہوں آرہ بھائی میں کہوں گا تو جب ہی وہ ایزی آپ کو لگے گا اگر میں کہہ دوں گا آرہ یہ آپ سے نہیں ہوگا یہ نہ لائیے گا اس کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے اس کی یہ 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 اب آپ کو الجھا دوں گا تو آپ کا من تو وہیں مر جائے گا آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم گھر میں وہ پلانٹ لے کر آئیں کیونکہ اس کی کیئر ہم نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیشن ہوتا تو اس کی مٹی ہر قسم کی مٹی میں گروہ ہو جاتی ہے اس کو زیادہ پانی کے ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں نا زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے بھی پھولوں والے پودے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی قریب اس کی ڈرائے قریب قریب ڈرائے بھی جگہ پر وہ رہ لیتے ہیں کیونکہ اس کی روٹس بہت جلدی بڑھتی ہیں اور روٹس اس کی کافی لمبی زمین اگر زمین میں لگائیں تو کافی لمبی تک نیچے تک چلے جاتی ہیں اور وہ نیوٹرینز اور پانی اور نمکیا جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے سے ہی حاصل کرتی رہتی ہیں اتنی دیپلی چلے جاتی ہیں یہ تو اس لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ آور بارٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سردی کا پلانٹ نہیں ہے یہ صرف گرمی میں ہی پلتا ہے یہ گرمی کی راتیں جب آتی ہیں جون جلائی آگست میں جب راتیں بھی گرم ہوتی ہیں تو تب یہ فلاورنگ صحیح اچھے سے کرتا ہے پلانٹ اور پلکلیاں خوب اچھی طرح سے کھلتی ہیں اور جیسے یہ سردی آتی ہے سردی میں پتے تو رہتے ہیں بعض اوقات اتنی سردی ہو کورا پڑ رہا ہو دھوند پڑ رہی ہو تو اوس پڑ رہی ہو تو اس کی پتیں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن پلانٹ نہیں مرتا یہ پھر بھی کھڑا کے کھڑا رہتا ہے اور اس کی گروت ہوتی رہتی چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور آج کل تو فیبری سٹارٹ ہو گئی ہے دوپیں نگر رہی ہیں سن لائر فل شائن کر رہا ہے کافی گرمہ ہڈ بھی ہو رہی ہے اب تو ایک مہینے تک مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اب سردی نہیں ہے اس لئے میں یہ پلانٹ بھی لے آیا ہوں تاکہ اس کی جو گروت ہے وہ بڑھ سکے اور ہمیشہ کی طرح میں اس کے ساتھ پھر سے کچھ کرنے والا ہوں میں پھر سے اس کو کٹوں گا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس کو بڑھا کروں کیونکہ میں ہر پلانٹ کو لاؤ کر اس کو کٹ دیتا ہوں اور یہ موسم ہے اگر آپ نے ابھی تک کٹنگز نہیں لگائیں کسی پلانٹ کی جیسے کہ روز پلانٹ ہے جیسمین ہے اور ہاں ایک اور کنسیپ اس کے لئے کرتا چلوں اس کو جیسمین پلانٹ بھی بولتے ہیں اور جو موتیا ہوتا ہے موتیا کا پلانٹ جس کو وائٹ کلر کے پھول لگتے ہیں اس کو بھی ہم جیسمین ہی انگلش میں بولتے ہیں اور چمبیلی چمبیلی اور چیز ہوتی ہے چمبیلی کو بھی ہم جیسمین بولتے ہیں یہ جیسمین 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 ہر پلانٹ کے ساتھ کیوں لگ رہا ہے یہ بیسیکلی جیسمین ایک فیملی نیم ہے جیسے کہ ہمارے نام کے ساتھ باپ کا نام آتا ہے ہر کسی کا نام لیا جائے جیسے کہ میرا نام اظہار ہے تو میرے جو میرا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس میں سیکنڈ نیم جو ہوگا نا وقار ہوگا یعنی میرے ابو کا نام وقار ہے اور میرا نام اظہار ہے تو اظہار وقار کے نام سے مشہور ہوں گا میں تو یہ جیسمین اس کے فیملی نیم ہے تو اس لیے اس کو نائٹ کوئین جیسمین بھی کہتے ہیں رات کی رانی بھی کہتے ہیں چمبیلی بھی کہتے ہیں اب جو جیسمین جو موتیا ہے اس کے ساتھ بھی جیسمین ہی لگتا ہے تو جیسمین ایک فیملی نیم ہے اور ہر کسی نے جو اس کے موہ میں آتا ہے وہ نام رکھ دیتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے یہ تو انڈیا پاکستان اور تقریباً سیم ہی نیم ہوں گے ان کے لیکن انڈیا میں اس کو کسی اور نام سے بھی جانتے ہیں رات کی رانی کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہیں میرے ذہن میں اکثر نہ ہندی کے جو ورڈ ہوتے ہیں لمبے وہ میرے مائنڈ میں نہیں بیٹھتے تو میں بھول جاتا ہوں جبکہ میں نے رات کو پڑھا بھی تھا لیکن پھر میں بھول گیا کہ پتہ نہیں کیا نیم تھا وہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے بینیفٹس بھی ہیں ہیلتھ بینیفٹ بھی ہیں اس کے اور گھر میں یہ بہت زبردست گروت کرے گی اور اس کی فلاورنگ جب ہوگی آپ کا گھر مہک جائے گا آپ کے گھر کے آنگن میں یہ پتیاں جو پھول کھلے ہوں گے وہ جڑ جڑ کے سارا دن آپ کے گھر میں گند بھی خوب مچائیں گے اور بہت خوبصورت اچھا بھی لگتا ہے جب پھول نیچے گلے ہیں زمین کے اوپر اور خلقیل کی خوشبو پھیلی ہو گھر میں تو گھر کے محول کو بھی اچھا بناتی ہے یہ اور 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 جو اس کو سنگتا ہے اس کے من کو بھی باتی ہے تو میں سوچ رہا تھا ایک دو منٹ پہلے ہی سوچ رہا تھا میں کہ یہ اس کو میں کاٹوں گا اس کو ہاں میں کلم کی بات کر رہا تھا اگر آپ نے ابھی کلمیں نہیں لگائیں کٹنگز نہیں لگائیں روز پلانٹ کی جیسپین پلانٹ کی یا اس کی رات کی رانی پلانٹ کی تو فوری ابھی بھی آپ کاٹ کے ان کو لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیزن ہے پندرہ دن تو کم از کم ہوں گے ابھی فیبری تک آپ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ گروت کرنا شروع کر جائے یہ موسم ہے کلمیں لگانے کا کٹنگز لگانے کا اوکے تو میں سوچ رہا تھا اس کو میں کاٹوں لیکن میرا من نہیں چاہ رہا کہ اب اس کے ساتھ میں کچھ کروں لیکن جو مین کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو دکھانا بھی تو ہے تاکہ آپ پلانٹ کو خال لگاتے ہوئے دھرے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ جو آپ پتیاں ہیں اس کی میں پتیاں جو ہے کچھ ریموو کر دوں گا اس کی بھی ریزن ہوتی ہے یہ نرسری سے میں لے کر آیا تو وہاں ایسے ہی تھا آپ کو معلوم ہے کہ پتیاں توڑ دینے سے بھی پتے توڑ دینے سے بھی اس کی جو گروت ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے بلکہ اسی کے نہیں ہر قسم کے پلانٹ کی گروت جو ہے وہ پتیاں توڑ دینے سے زیادہ گروت بڑھتی ہے کیونکہ یہ پتیاں اتنی زیادہ پتیاں ہیں ابھی پھول کوئی نہیں پتیاں ہی پتیاں ہیں تو سارے جو بھی اس کی پاور ہوتی ہے وہ یہ پتے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم پتوں کو توڑ دیں گے تو جو یہ ٹرنک ہے ٹرنک ایریا اور برانچز وہ موٹی ہوں گی اور نئی وہاں سے شوٹنگز نکلیں گی یہ آپ کے لئے ایک فائدے کی بات بتائی میں نے تو میں یہاں سے کچھ پتیاں لوور لیول سے میں توڑ دیتا ہوں کیونکہ توڑنے کی اس کی وجہ یہ ہے جو ڈون لیول ہوتا ہے وہاں سے پتیاں ہمیشہ توڑ دینی چاہیے تاکہ جب آپ پانی اس کو دیں موٹی کو تو جو پتے ہیں وہ پانی کے بیچ میں نہ ڈوبے اور مٹی کے اندر نہ رہیں اگر مٹی کے اندر وہ رہیں گے تو اس کو فنگس لگ جائے گا اگر فنگس لگ جائے گا تو وہ مین ٹرنک کے اوپر بھی چڑ جائے گا وہ نظر نہیں آتا فنگس لیکن ایک بیماری ہوتی ہے پودوں میں تو وہ چڑ جائے گا تو پھر آپ کے جو پلانٹ ہے اس کی گروتھ رک جائے گی اور وہ فنگی ہو جائے گا اس کو کہیں گے فنگی پلانٹ ہے تو اس سے جو پرابلم ہوگی پودہ مرجانہ شروع ہو جائے گا تو یہ ایک برانچ تو یہ بھی نکلی ہوئی ہے یہ بھی گروتھ کر رہی ہے یہ صحیح سے تو میں اب اس کو کچھ کروں یا نہ کروں آپ کے مانڈ میں کیا ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ کر بھی دوں اور ایک چاہ رہا ہے نہ بھی کروں چلیں اس کو اس کو ویڈیو کے لئے اندھ کافی لمبی ہو گئی ہے دوستو ای ٹھنک اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں یہ پلانٹ تو اب آ گیایا ہے اب جیسے جیسے کچھ نہ کچھ اس کو پھول بھی لگیں کلیاں بھی لگیں گی وہاں فرٹی لائزر کی بات کر لی جائے تو فرٹی لائزر اس کو اتنا خاص نہیں چاہیے ہوتا اس کو صرف پانی کی ضرورت ہے وہ بھی اوور وارٹرنگ نہیں سمپل پانی چیک کرنے کا طریقہ اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو آپ اوپر والی سطح اس کی جو ہے اس کے سب سے اوپر والی لیئر مٹی کے اوپر فنگر رکھیں دبانا نہیں ہے جسٹ اس کو خلقہ سا پش کریے تو دو تین سیکنڈ کے لیے رکھیے اور اٹھائیے آپ کے من کو فیل ہو جائے گا کہ یہ گھیلی ہے یا ڈرائے ہے اگر یہ ڈرائے ہو تو پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے فیل ہو فنگر کو کہ یہ گھیلہ پن فیل ہو رہا ہے مجھے موائش چاہیے تو پھر آپ کانی نہ دیجئے اس کو یہ سمپل وے ہے اس کا پودوں کے معاملات میں پودوں کے بارے میں جاننے کے لیے کہ پانی کی ضرورت ہے یا نہیں تو اب میں ٹھیک ہے بس کرتا ہوں اگلی پھر ویڈیو میں کسی میں ملیں گے نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ہاں اور ہاں میں ایک بات باتانا بھول گیا کہ اس کو آپ آور وارٹنگ نہ کیجئے گا اور 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 پھر میرے مائنڈ سے نکل گیا کہ میں کیا کہنے والا تھا آپ کو ہاں یاد آ گیا اس کی آپ گھڑائی بھی کرتے رہیے گا کیونکہ جو بھی پلانٹ ہوگا اس کی آپ اچھی گھروت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مٹی کے اندر کیڑے بھی پیدا نہ ہو تو اس کے لیے ویکلی بیس پر آپ گھڑائی کر دیا کریے تاکہ جس طرح کے ایک پلانٹ چک کر رہا تھا میں آپ کو جس طرح کے یہ میں نے گھڑائی کی ویا آپ اس طرح سے ویکلی بیس پر اس کی گھڑائی کر دیا کریں تو اس سے آپ کے جو پلانٹ کے اندر جو کیڑے مٹی کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہوں گے اور آپ کے جو پلانٹ کی روٹس ہیں ان کو بھی اکسیجن ملتی رہے گی تو وہ گروت اچھی بنے گی اس کی